ہلو دوستو welcome to my youtube چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں ms word میں find اور replace کا use جو کہ ms word میں بہت زیادہ تر use ہونے والا ہے مان لیجئے اگرچہ آپ نے ms word میں بہت سارے page جو ہیں وہ آپ نے type کر رکھیں تو اس میں ان pages میں میں آپ نے کچھ word جو ہیں آپ نے غلط type کیے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو find کر کے آپ replace کریں گے تو manually آپ اسی طرح ایک ایک word کو find کر کے اس کو replace کر سکتے ہیں لیکن اگرچہ آپ find اور replace کا use کریں گے اس command کا use کریں گے تو آپ easily جو ہے کچھ ہی second میں اس word کو find کر کے آپ replace کر سکیں گے تو ویڈیو کا ایک تک لازمی دیکھئے گا اگرچہ آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگیمل آئیکن کو بھی پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کو notification آپ تک پائنٹا رہے آپ کے لیے میں لے کے آتا رہا ہوں کمپیٹر سے related کچھ tips and tricks تو وہ آپ تک پائنٹی رہیں گی تو دوستو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو تو دوستو آپ کو find اور replace کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر جو ہے میں نے بہت سارے پیج جو ہے ٹائپ کر رکھیں تو یہاں پر میں آپ کو زوم انگ کر کے بتاتا ہوں جیسے کہ یہاں پر میں نے جو ہے پیج ٹائپ کیے ہیں تو ان پیجز میں میں نے کہیں پر جو ہے کہیں جگہ پر جو ہے غلط وارٹ جو ہے ٹائپ کیے ہیں تو اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو find کر کے replace کروں تو ان کو ہم find کر کے replace کیسے کریں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر بہت سارے وارٹ جو ہیں ان کو غلط ٹائپ کیا ہے جیسے کہ یہاں پر ویڈیو کی جگہ ویڈیوز ٹائپ کیا ہوا ہے اور help کی جگہ helps ٹائپ کیا ہوا ہے اور بہت ساری ہم نے غلطیاں جو کی ہیں اپنے وارٹ میں اگر ہمیں ان کو manually ٹھیک کر رہا ہو تو ان کو ہم ایک ایک کر کے ٹھیک کریں گے تو ان کو ہمیں ڈونڈنے میں بہت ساری پریشانی ہوگی اس کے لیے مس وارٹ میں find کا option دیا گیا ہوتا ہے یہاں پر top پہ آپ کو دکھائے دیتا ہوگا اور اسی کے ساتھ جو ہے replace کا بھی option دیا گیا ہوتا ہے آپ اپنے وارٹ کو find کر کے اس کو replace کر سکیں تو آئیے دوستو سیکھ لیتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو find کا option جو ہے دیکھنے کو ملے گا آپ اپنے کی بورڈ سے control f بھی پرس کر سکتے ہیں شارٹٹ کی تو یہاں پر میں find command کو press کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں find option کو click کروں گا تو یہاں پر جو ہے میرے پاس site پہ dialogue box آ جائے گا search box اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا چیز find کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ماند لیجئے میں نے ویڈیوز ویڈیو کو غلط لکھا ہوا ہے اس کے جگہ میں نے ویڈیوز لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس وارٹ کو آپ نے copy کرنا ہے copy اپنے کی بورڈ سے control c پرس کیجئے اور اسی box میں جا کر یہاں پر آپ control v پرس کیجئے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے اپنے وارڈ کو تو آپ کا جو وارڈ ہے وہ highlight ہو جائے گا اب یہ دیکھنے کے لیے آپ کے آپ نے اپنے وارڈ document میں اس وہ کہاں کہاں پر type کیا ہوا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں جاؤں گا چھوٹے سے option پر تو اس پر click کروں گا تو جیسے ہی میں click کروں گا تو یہاں پر جو ہے page 1 میں میں نے جو ہے اس کو type کیا ہوا ہے ایک مرتبہ اسی طرح آپ نے ویڈیو کو جہاں کہ اے پہ بھی اپنے page پہ type کیا ہوگا highlight ہو جائے گا آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے میں نے ms وارڈ میں یہاں پر کئی مرتبہ جو ہے میں نے ویڈیوز type کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے چھے مرتبہ جو ہے اپنے document میں یہ ویڈیوز type کیا ہوا ہے اس کو ہم نے replace کرنا ہے replace کیسے کریں گے اگر آپ اس کو ایک ایک کر کے ایک ایک مرتبہ یا اس کو آپ replace کریں گے تو آپ کا کافی سارا جو ہے time لگ جائے گا اس لیے ہم replace command کا use کریں گے replace command کا use کرنے کے لیے یہاں پر find کے نیچے replace command کا وجود ہے تو اس پہ ہم click کر لیتے ہیں جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس dialogue box ہمارے پاس open آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس آ چکا ہے dialogue box تو ہم یہاں پر ویڈیوز کو کس چیز سے replace کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں مانجیا ویڈیوز کو ویڈیوز سے replace کر لیتا ہوں تو اگرچہ آپ یہاں پر صرف replace option پر click کریں گے تو آپ کا جو وارڈ ہوگا وہ ایک ایک مرتبہ replace ہوگا جیسا کہ یہاں پر میں replace کر لیتا ہوں تو میرا وارڈ ایک مرتبہ replace ہو گیا ہے پھر میں replace option پر click کرتا ہوں تو یہاں سے replace ہو گیا ہے تو اب میں اگرچہ چاہتا ہوں کہ سارے کے سارا جو ہے ایک ہی مرتبہ replace ہو جائے جو میں نے غلط وارڈ ٹائپ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے میں replace all کا use کروں گا تو یہاں سے ok کر لیجئے 5 replacement we made 5 replacement یہاں پر میں نے 5 مرتبہ اس کو replace کرنا ہے تو یہاں پر ok کر لیتا ہوں جو سارے کے سارا جو ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ٹائپ کیا ہوا تھا ویڈیوز یہاں پر highlight ہو چکا ہے اس کی جگہ میں نے ویڈیو replace کیا ہے تو یہ replace ہو گیا ہے تو یہ تھا دوستو چھوٹا سا طریقہ اس کو replace کرنے کا اب یہاں پر ایک بات جو ہے ایک اور آتی ہے اگر مان لیجئے کوئی وارڈ جو ہے پچاس مرتبہ غلط ہے تو ہمیں ایک ہی paragraph میں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو باقی کو آپ اسی طرح رہنے دینا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ جو ہے اس وارڈ کو find کر کے ایک ایک کر کے replace بھی کر سکتے ہیں تو مان لیجئے یہاں پر میں نے اسی paragraph میں اس proof کو جو ہے میں نے select کرنا ہے اسی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ نے paragraph کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں اس پر آپ نے replace option پہ جانا ہے یہاں پر آپ نے آپ نے جو بھی what جو ہے اس کو replace کرنا ہے تو یہاں پر آپ بیس کیجئے اس کے بعد ہم replace command کا use کریں گے تو replace command کا جیسے ہم use کریں گے اس پر click کریں گے تو یہاں پر ہم proof کو جو ہے proves کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جانتے ہیں میں لکھوں گا proves یہ replace ہو جائے گا اس پر replace میں click کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے proves جو ہے proves میں convert ہو چکا ہے replace ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو بھی جو area آپ نے select کیا تھا اس میں جو level آپ نے what جو select کیا تھا وہی وارڈ جو replace ہوگا باقی کے وارڈ جو ہے replace نہیں ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ prove کی جگہ proves آ گیا اور باقی کی جگہ پر یہاں پر بھی prove ہے تو یہ replace نہیں ہوا کیونکہ صرف میں نے جو ہے اسی وارڈ کو replace کیا ہے تو دوستو یہ ہو گیا find اور replace کا use اس کے بعد ہماری جو next command ہے وہ ہے go to go to command یہاں پر آپ جائیں گے find پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو go to کا option دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے msward کی فائل میں جو ہے 100 سے زیادہ page جو ہے آپ نے type کر رکھیں 20 page آپ نے type کر رکھیں 50 page آپ نے type کر رکھیں یا پھر 100 page type کر رکھیں تو آپ کو ایک دم سے جو ہے کسی دوسرے page پہ جانا ہو یا پھر 20 page پہ جانا ہو direct جو ہے آپ کو 60 page پہ جانا ہو یا 70 page پہ جانا ہو تو اس کے لیے ہم go to کا use کریں گے ایک دم سے کسی بھی جگہ جانے کے لیے آپ go to کا use کریں گے تو یہاں پر آپ simply جو ہے ctrl g press کیجئے تو یہاں پر آپ کا dialogue box open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ سے پوچھے گا go to what آپ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں یہاں پر section پہ line پہ bookmark پہ comments پہ یا پھر footnote پہ جاتے ہیں یہاں پر بہت سے options آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اگرچہ آپ کو کسی page پہ جانا ہو تو اس کے لیے یہاں پر آپ سنگر جو ہے search box میں آپ page number type کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں page number two type کر لیتا ہوں اور یہاں سے go to press کروں گا تو جیسے میں go to press کروں گا میں page number two پہ پہ جاؤں گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں side پہ page number two میں آ چکا ہے تو یہ اسی طرح آپ کو اسی page تک پوچھا دے گا جس page پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ scroll کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ سیدھا سیدھا جو ہے اس page پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ line option ہے تو simple یہاں پر اگرچہ آپ line number 25 پہ جانا ہے تو یہاں سے آپ اس پہ line number 5 enter کیجئے اور go to press کیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر line number 5 پہ 5 تو یہاں پر یہ میری first line ہے دوسری تیسری چوتھوی یہ پانچ line میری یہاں پر ہے تو یہ میرا کرسپ یہاں پر blinking کر رہا ہے یہ مطلب کے میری 5 line ہے تو اس طرح یہاں پر آپ ایک اور option دیتا ہے bookmark کا option تب use کر پائیں گے یا پھر مات لیجئے اگر چھے آپ کے پاس 25 25 page ہیں تو آپ رات پر جو ان کو بیٹ کی پڑ ہے تو یہاں پر آپ page number 2 ٹا کو پڑ چکے ہیں تو یہ پتہ لگنے کے بعد آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر page number 2 125 of 1281 words یہاں پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے پڑا ہے تو یہاں پر آپ کتنے word پڑے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دے گا یہاں پر 1281 لگائیں گے اس کے لئے آپ سیدھا سیدھا جو ہے insert پہ جائیں گے insert پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ option دیکھنے کو بھی لگا bookmark کا یہاں پر bookmark پر آپ click کریں گے جیسے آپ اس پر click کریں تو یہاں پر آپ اس کو name سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو name دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں اس کو name دیتا ہوں یہاں پر میں نے today name سے name دیا تو یہاں سے add کر لیتا ہوں جب آپ کل bookmark پر جائیں گے تو یہاں پر آپ سب book book جو ہے جو آپ نے mark کیے یہاں سے آپ جا کے اس پر سکتے ہیں تو آپ اس طرح اس پر پر جائیں گے جہاں پر آپ نے book mark لگایا تھا یہ جو تینوں کمانڈے ہیں یہ بہت ہی useful کمانڈے ہیں تو آپ امید آپ سیکھ گئے book mark کیسے لگتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند گئے تو لائنگ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چھوٹا سا کمینٹ بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کا بہت